بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورکتا ہی چینل کیسے ہیں جی آپ تو امید ہے کہ اپنی زندگیوں میں مست ہوں گے مست ملنگ ہوں گے اور لائٹس اپنی انجائی کر رہے ہوں گے اپنی گھروں میں اور آج جو ہے بہت زبلدس قسم کی دھوکت ہی لی ہے میں باہر بیٹھی نہیں ہوں اور لائٹس آ جا رہی ہے میرے خواہد سے آپ تو ان کے گھروں میں پیش آئی کی صورت ہاں لگے میں باہر بیٹھی ہوں اور ابھی میں کیا کرے گی کیوں ایک طریقہ یا ایک ریسپی وہ ہے میرے آٹے کم میں میں بناتے ہوں جس کی روٹ ہی میں بناتے ہوں کے لیے آپ کے ساتھ مجھے کرو گی میں کیسے کھاتے ہوں رات میں کیسے کھاتے ہوں دن کے باے کیوں اور یہ کیوں کرتے ہوں that یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کیوں کہ مختصر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ڈائیبیٹک ہوتے ہیں اور جو پری ڈائیبیٹک ہوتے ہیں میری طرح میں صبح شام میڈیسن رہے ہیں وہ گروکوفیج تو لے رہی ہوں اس کے ساتھ میں کوئی اور میڈیسن نہیں لے رہی ہوں یا شکر کے لئے ڈائیبیٹیز کے لئے کیونکہ میری شکر جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے لیکن اگر اگر انڈر کنٹرول ہے تو آپ کی ڈائیٹ جو ہونی چاہیے وہ بھی انڈر کنٹرول اسی لئے ہی ہے کیونکہ میں نے اپنی ڈائیٹ ہے اس کو کنٹرول میں رکھا ہوں تو میں نے جو نوٹی میں کھاتی ہے وہ ملٹی گرین موٹی ہوتی ہے تو اس میں آپ سیڈز بھی ایڈ کر سکتے ہیں ترکر کے سنفلاور سیڈز ہیں کدو کے سیڈز ہیں وہ کھانکن سیڈز کہتے ہیں جو ہلسی کے پیچھ ہیں دخم ملنگا رہے ہیں یہ سب سیڈز ہیں جو آپ اپنے جو مارکٹ یا ملٹی گرین برنٹ لیتے ہیں تو اس میں طرح طرح سیڈز شامل ہوتے ہیں ہماری نان ہوتے ہیں یا ہم جب ملٹی لیتے ہیں تو اس میں طل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کھانی نان کے اوپر یا ویسے ہم نان ملیتے ہیں یا بریٹ لیتے ہیں تو اس میں طل ہوتے ہیں ہماری ڈائٹ میں تلوں کا سیڈز کا استعمال نہیں ہے تل بھی اس میں آتے ہیں سیسم سیڈز کہتے ہیں میرے خال سے تلوں کو تو ہماری تل دنیا بھر میں سیڈز کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ان کی اپنی نیوٹرشن ہے ان کی اپنے مبائد ہے وہ میں کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی میں اسی بدوں کو نکے ایڈ گھ گئی میں چاہتے ہیں تو اس میں households میں تل سیدز کچھ اور ایٹ می صود ہوں اس کے علاوہ جن لوگوں نے ویڈ ہوسکتا ہے اس کے لئے بھی منٹی کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے فائدے یہ ہوتا ہے کہ اس میں پروٹین ہوتی ہے اور اس کے فائدے یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں فائبر ہوتا ہے جو آپ کے پیٹ کو آپ کے گٹ ہیلتھ کے لئے بہت اچھا ہے فائبر کے فائدے ہماری ہیلتھ میں اتنے زیادہ نہیں ہے لیکن فائبر کی ضرورت اس لئے ہے کیونکہ گٹ کو بھرا بھرا ہوا رکھتا ہے ہیلتھی رکھتا ہے ہیلتھی اس مطلب اس کو بھرا بھرا ہوا آپ کو اپنا پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے ہیوی محسوس نہیں ہوتا اور آپ کو ملٹی گرین کو کھائیں گے تو آپ کی فیل بھی اچھا کریں گے وہ آپ کی صحت کے لئے تو اچھا ہے ہی لیکن آپ فیل بھی اچھا کریں گے کہ آپ نے کچھ اچھا کھایا ہے جو آپ کی باڈی کی ریکوائیمنٹ ہے اور جو آپ کی ہلتھ کے لیے بہت اچھا ہے تو چلیں یہ سٹوری لنبی نہیں کہتے ہیں یہ میرے پاس ہے میرے پاس آپ چاہیں تو اس نے جو کاٹا بھی ڈال سکتے ہیں اس کو پس آپ گرائنڈ کر لیں اچھا اس آٹے میں ملٹی گرین آٹا جو ہوتا ہے اس میں آپ جو کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ لے لیں اس کو گرائنڈ کر لیں اگر آپ کو آٹا اویلیبل نہیں ہے یہ تو میرے پاس پیکٹ میں ہے آپ پنشاری کی دکان سے بھی جو کا دلیا مل جاتا ہے اس کو آپ گرائنڈ کر سکتے ہیں گھر میں اور اس کو بھی آپ ملٹی گرین آٹے میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی باجرے کی طرح اور بیسن کی طرح پروٹین میں ہائے ہوتا ہے اور وہ بھی آپ کی پیٹ کو بھرا بھرا رکھے گا جوٹ ہنٹا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح سردیوں میں آپ باجرے کاٹا یوز کر رہے ہیں تو اس کی جگہ آپ گلدوں میں جو کاٹا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکی میں ابھی آپ کو یہ بتاؤں کیونکہ جب آپ منٹی کے لیے ناٹا بنائیں تو آٹا جو ہے نا گندم کا اس میں کیلوری زیادہ ہوتے ہیں کاربز زیادہ ہوتے ہیں کارپو هائیریٹ جو ہوتے ہیں اس کی مددہ زیادہ ہوتے ہیں تو آپ وہ کم لیں گے ٹھیک ہے وہ آپ کم لیں گے وہ اس کا استعمال اس لیے کریں گے تاکہ آٹا جو ہے وہ بائنڈ آپ ان یہ جو آٹا ہوتا ہے اس کے لیے آپ زین تھن گم ڈالتے ہیں یا آپ اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ گنگرے پانی کے ساتھ گھنٹے ہیں تو تب جا کی یہ پہ آسانی سے یہ پائنٹ نہیں ہوتے ہیں ان میں کون لار جو ہے مکہ مکہ کا آٹا وہ بھی گلوٹن فری ہوتا ہے تو یہ آسانی سے بائنٹ ہوتے ہیں اس کو بائنٹ کرنے کے لئے آپ تھوڑا سا گندم کا آٹا لیں گے ٹھیک ہے تو میں یہ زیادہ ہے میں اس کی کونٹیٹی کم کروں گی کیونکہ ابھی میری نیڈ اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن آپ کی آٹے میں جو آپ آٹا گوندیں گے اس میں یہ ابھی میں اپنی نیڈ کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنا آٹا میری لی کافی ہے یہ اب میں نے کم کر دیا یہ میرے بعد میں کام آئے گا اس کو میں گوند لوں گی گوند کروں گی تھوڑے تھوڑے پانی کے ساتھ گوندنے ٹھیک ہے تھوڑے تھوڑے پانی کے ساتھ گوندنے اور پہلے تو اس کو مکس کر لیا ٹھیک ہے تھوڑے تھوڑے پانی کے ساتھ گوندنے اور اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو نمک پلیز آپ شامل نہ کریں ٹھیک ہے اور لازمی نہیں کیونکہ آپ اس میں آٹا ڈال رہے ہیں نا گنیم گرم یا گونگنے پانی کے ساتھ آپ نے اس کو نہیں آپ نورمل آٹا نورمل پانی جوتا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو گوند سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح میں نے تھوڑت ہے پانی کے ساتھ اس کو گوندہ ہے نا اب دیکھیں گئے یہ آسانی سے جو ہے وہ گوندہ جائے گا اور بلنڈ ہو جائے گا اچھا جب آپ پیڑا بنائیں گے تو وہ آپ نورمل آٹا جوتا ہے اس کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لگا کے اور جب آپ اس کو پکائیں گے تو آپ نے تیز فلیم میں اور جو ہماری نورمل روٹی ہوتی ہے اس میں آپ اس وہ والا فلیم نہیں رکھنا اور نہیں آپ نے سلو رکھنا درمیانہ رکھنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اس لیے کیونکہ یہ روٹی جو ہوتی ہے نا یہ روٹی آم آٹے کے نسبت تھوڑی ٹھک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے کہ باہر سے جو ہوتا ہے پک جاتا ہے اور اندر سے کچھا رہ جاتا ہے تو آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا آپ نے درمیانی سے کم اور سلو سے تھوڑا ستیز ٹھیک ہے اتنا آپ نے رکھنا ہے اس کو اتنا فلیم رکھنا ہے اور روٹی کو آرام آرام سے دونوں سائد سے آرام آرام سے پکانا ہے آم چھپا دی کے نسبت دبل ٹائم لگ جاتا ہے لیکن روٹی جو ہوتی ہے وہ پک جاتی ہے اس سے ایک تو آپ کو بھوٹنی لگے گی آپ اپنے آپ کو ایکٹیو اور ہیلڈی محسوس کریں گے آپ کے اگر ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہو جاتا ہے یہ ہم لوگ ہیں جو ہر چیز میں گندم کو اور چپاتی کو ترہی دیتے ہیں روٹی نہیں ہے تو پیٹی بھٹا یہ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ یہ کھائیں جس صحت کے لئے بہت اچھا ہے ہمارے ہاں تو رجحان ہے نا کہ as an appetizer یا بس سواد کے لئے جو ہیں ہم کبھی کبھار سردیوں میں باجرے کی مکہی کی روٹی کھا لیتے ہیں آپ باہر کے جو ممالک specially انڈینز ان کے تو موسم اور مہینوں کے مطابق ان کے روٹیاں جو ہوتی ہیں اناج وہ مختلف قسم کی یوز کرتے ہیں باجرے بھی یوز کرتے ہیں مکہی بھی یہ جوار بھی تو یہ ہم لوگ ہیں جو بس گندم کے دشمن بنے ہوئے ہیں گندم نہیں تو کچھ نہیں ہر چیز میں گندم تو بس یہ اس کو میں فائنل ٹاچ دینے لگی ہوں دیکھیں یہ سارا آٹا کٹھا ہو گیا ٹھیک ہے اچھا سا میں نے گوند لیا اور یہ سردیاں ہیں تو یہ رہ سکتا ہے دو دھائی دن کے لئے رہ سکتا ہے گرمیوں میں آپ کو تھوڑا کیرفل ہونا پڑا کبھی یہ دیکھیں یہ اب اکٹھا ہو گیا ہے اس میں دو کیسن کے آٹے تھی اس میں آپ یہ جو آٹا بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس میں جوار جوار خوشکت ہے اس کو تھوڑا کھانا تھوڑا جو ہوتا ہے تھوڑا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن ٹیسٹ ہوتا ہوتا ہے اس کو کھانا جو ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن وہ بھی اگین آپ کے ہیلتھ بینیفیٹس آپ سرچ کریں تو اسی زیادہ ہے یہ جی ہو گیا آٹا تیار اس کو تھوڑی دے رکھیں آپ جس طرح عام آٹے کو ہم رکھتے ہیں سیٹ ہونے کے لئے اور یہ بہترین روٹی آپ کی بنے گی خود بھی کھائیں بچوں کو بھی دیں بڑوں کو بھی دیں اور ڈیسٹ آپ ڈیولپ کریں ویٹ لاز کے لئے اور میں دوبارہ کاؤں گی ڈیابیٹک پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کے لئے ایسا آٹا ایسی روٹی بہت فائدہ دیتی ہے یہ لگے ریڈی ہو گیا اور یہ میرے لئے تو دو دن تین دن چلے گا دو دن تو چلے گا تک دیتی ہے لوگ